چل چطرہ بھیان کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مکع بھیانے سachsen پیشنم الکی تو چاہتے ہیں خانہ کھانے کے بعد میں میرا بھائی ٹیلنے کے لئے نکلہ تھا ٹیلتا ٹیلتا تھوڑی دور تک چلگیا تھا وہاں جانے کے بعد میں جو جواری تیو وہاں سے بھگئے تو ان کے بچالے میں یہ بھی تھا بعڑ پہنے کے بعد وہاں سے یہاں تک یعنی کے بعد اس میں جے لاٹھی ماری پھیک ہے موسیقی ہم اپنے بھائی کو اٹھا گئے کھیکڑے تک لے گئے کھیکڑے پہنچنے سے پہلے ہی نہر پہ اس نے دم دے دیا اور کھیکڑے جانے کے بعد وہاں سے انہوں نے جواب دے دیا اس کے بعد میں چوکی بھی لیای تھے اس کو تو جب اس کو آپ کو سوپا تو وہ گھائے لوستہ میں تھا تو کیا پولیس والوں نے جب آپ کو پہن کیا تو کیا کہا تھا انہوں نے کیا آکے لے جو اپنے نہیں ہمیں پھون نہیں کرا جی ہم تو ہاں بچوں پہ پہ کھیکے کہ تمہارے بارک کو ہاں پولیس والے مار رہے بری تریوں ہم اتنے گئے اتنے بھی بٹھا گئے 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 پہ ہاں پٹھا پہ ہاں چوکی پہ گئے تو ہاں چوکی پہ گئے تو ہاں چوکی پہ و ہم اتھا رکھا تھا لڈگی کے حالت برتی جا دکھرا میں نے بھیتا کہ اپنے بچوں کو دھمکایا مگر تو کیوں گا آتا بھائی بھوم لیتا مجھ آتا ہی گا اور ان سے کہیں بھی تو میرے پر کوئی اٹھ کھائے میں باہر کو لگر کر میں نے ایک کو فون کرا اس کی اوری تیارت خراب چھوٹا بچہ میرے ایک لڑکا ہوئی کھڑا تھا اسے کہہ لیتا گھر کو لے جا اور ام پھر بھلا لیں گے اتنے گھر لو لایا اس کے حالت زیادہ خرابتی پسیاناتی معاملہ بھائی جب پولیسی کانون توڑ رہی ہے تو پبلک کیا کرے گی پبلک جب بھی اپنا جتنے مارے بھائی چاہ رہا تھا جتنے بھی یار دوستے سب نے کانون کو آت میں نہیں لیا اب بھی کانون سے یہی گزرار ہیستے ہیں کہ انساب مجھے جو اس کے تین بالک ہیں اس کی بھائی پہ ہے بھائی ان کو کچھ معاملہ ملے اس کو انساب ملے بھائی اس کے پتا جی جو ہے ان کو سانس کی بیماری ہے روڈ ڈیلی ان کا پمپ آتا ہے تین سو روپے کا مطلب کرتا دھرتا سب وہ گھر کا مالک ہوئی تا بھائی گھر دیکھ لو تم اس کا کیسا ہے گھریب آدمی تا وہ ہمیں تو انساب چاہیے بچے اللہ کے بھی سوٹا طرح بھی رہا بچے کو پاپا کو بلا دو کہاں سے بلا کر لوں گے کہاں سے دیں گے آپ نے بسیجوں کو پھائی آپ کو لاکھ ہیں ہمیں تو انساب چاہے ہے بھائی ہمیں انساب دلوا دو بس جب میں نے اپنے بھائی کو پکڑا نے مجھے بھی دھکے دیئے آپ بھی تھانے میں گئے تھے ہم تھانے میں گئے تھے چوکی پہ گئے تھے امیر بھائی کو ہاں سڑک پہ رکھا تھا انہوں نے کہا کہ اپنے بھائی کو جانے مت دینا پہلے تو یہ بات رکھی ہم نے نئی جانے دیا پھر اچانک سے پتہ نہیں ان کی کیا گھٹی ملی کیا ہوا پھر ہمیں دھکے دینے لگے پولیس والوں کے ساتھ میں مل کے نیتا ہمیں دھکے دینے لگے جانے تو آگے جانے تو بس اچھا آپ کے ساتھ بھی جو امار پیٹ کاری فٹے بجانے لگے اپنی وردی کی گرمی دکھانے لگے ہمیں ستادی یہ جو ہوا لڑکا ساجید لڑکا تھا یہ کیسا تھا آپ کے ساتھ کیسا اس کا اچھا کبھی ہوا ہو کہ اس کے ساتھ کوئی گاؤں میں جھگڑا ہوا ہو یا کسی سے کوئی مو جوری نہیں اپنے کام سے کام رکھتا بس بات بھی کرتا کوئی ہمشی وال سہی اچھا جب آپ کے پاس آتا تھا تو آتے ہی سب سے پہلے آپ کو کیا بولتا اچھا جوا تو نکیلتا تھا وہ لڑکا بہت بڑیا تھا اس کا کیریکٹر بھی اچھا تھا اس کی کبھی برائی نہیں سنی بھائی اچانا کی جو ہوا بس ایک حادثہ یا کچھ بھی کہہ سکتے ہو سا مان لیا اگر چلو ایک پرسنٹ ہم مانے کی گلت بھی کرنا تھا تو کانون ہے ہاں کانون کے دائرے میں سارے کام ہوتے ہیں یہ نہیں کہ تم کس کی جان لے لو یہ چیز گلت ہے نا ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی اگر اگر انہاں غلط کر رہا تو کانون ہی طریقے سے کاروائی کی جائے یہ تھوڑی نہ کہ تم اسے جان سمار دو گئے یہ تو حق کسی کو بھی نہیں ہے کیونکہ دیش کا سمیدھان بھی یہ کہتا ہے بلکہ دیش کا سمیدھان یہ کہتا ہے ہم نے بھائی مکت بنا دیا ہے بھائی مکت تو اتنا بتاؤ گھٹنا کہا رو کری ہے کونسی گھٹنا نہیں ہو رہی یہ کیا بھائی کا ماؤل بنا نہیں کانی ہے یہ بھائی مکت سرکار یا پرساسن یا سماج ہیں یہ جو گھٹنا ہوئی جوان لڑکا مر گیا تو یہ کس کٹیگری میں آپ لوگیں کہ وہ گریب ہے ڈرہ دھمکا کے وہ کچھ نہ کریں تو وہ کس کٹیگری میں لوگیں یہ بھائی مکت کہو گے آپ بھائی مکت تو یہ ہے بلکل انصاف ملے اگر بھائی مکت بنانا یہ کوئی بھی ہو کسی بھی سماج کو یہ تھوڑے یہ ایک سماج ہے تو اسے تارگیٹ کر دو پھر اسے جانوروں کی طرح مارو کہ وہ مر جائے ہوٹا بھائی مکت snip ہماره